بھائی اتنی گرمی ہو رہی ہے مزاک نہیں کر رہا میرا اپنا زندہ رہنا بہت مشکل ہو رہا ہے اتنی گرمی ہو رہی ہے اور سیم آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے پنجاب میں کئی لوگ کہنے ہیں پنجاب میں بھی گرمی ہے بڑھ پنجاب میں گرمی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ گرینری تو ہوتی ہے اسلام آباد بھی دیکھ لیں آپ بھاول پوری مطلب پنجاب میں جو سٹیز ہیں وہاں پر بھی یہی ہے کہ تھوڑا بہت پودے وغیرہ ہوتے ہیں یا کھلے گھر ہوتے ہیں وہا کراچی میں تو بہت ہی بھائی کوئی پرسانے حال نہیں ہے کراچی گرمی کے حوالے سے تقریباً دوبائی ہے باقی کسی اور چیز میں تو دوبائی سے کمپیار نہیں کروا سکتے لیکن وہاں پہ بھی دوبائی میں بھی ایسا ہی ہے چھوٹے چھوٹے کمرے فلیٹس کراچی میں بھی ایسا ہی ہے کیونکہ مہنگا شہر ہے یہ تو پاکستان کا مہنگا شہر ہے تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے فلیٹس ہیں چھوٹے چھوٹے ڈبے ڈبے جتنے فلیٹ ہیں ایک کا گیٹ کھولیں دوسرے پر جاگے لگتا ہے ڈھم کر کے تو تپش ہو رہی ہے گرمی ہو رہی ہے جہاں ہم خود رہ رہے ہیں پرندے بھی جائے رہے ہیں ادھر ہی ہیں کوئی بہت الگ جگہ پہ تو نہیں ہے آؤٹڈور والے مزے کر رہے ہیں چلو ٹھیک ہے گرمی تو ہے مگر تھوڑا بہت ہوا شوا چل جاتی ہے لیکن ان کو بھی بڑی تکلیف ہو رہی ہے جب بہت تیز تپش دھوپ ہوتی ہے حفظ ہو جاتا ہے ہوا جب ہوگی نہیں چلے گی نہیں تو پھر لگے گی بھی نہیں تو اس میں کیا کس طرح سے کنٹرول کیے جا رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جب میرے پاس ہمارے اوپر سے لائٹ جا رہی ہے بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ بھائی آپ پنکھے بھی لگوال ہو لیکن جب لائٹ ہی چلی جائے تو پھر لائٹ جانا والا جو معاملہ بڑا خطرناک ہے ابھی کسی ایریا میں مجھے پتہ چلا کہ بھائی رات کو لائٹ گئی ہے اور تین دن بعد آئی ہے تین دن بعد ٹھیک ہے میں تو حیران ہو گیا مجھے لگا کوئی فالٹ والٹ ہوگا فالٹ نہیں تھا ہران کا کوئی بلویل کا ایشو تھا پورے علاقے کے بلز کا ایشو تھا ٹھیک ہے تو recording to the company کے جی علاقے کا بہت زیادہ بل ہے بٹ پے نہیں ہوا ٹائم پہ یا اتنے لوگوں نے نہیں کیا جو بھی ہے بھائی بجلی گئی جس بچارہ نے پے کیا اس کے بھی چلی گئی اس علاقے میں ہی ہے چونکہ وہ بجلی چلی گئی اس کے ہزاروں لوگ بیٹھے میں بیٹھے میں بیٹھے میں بیٹھے میں تین دن بعد بجلی آ رہی ہے تو اتنی گندی یعنی کہ کتنا مطلب نظام کی ایسا ہے کہ آر اگر آپ کو تیا پانچہ ہو جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ برڈ کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں کیا چیزیں رمائی کی موسم میں انoid quarto چار بار جاتی ہے proxim retrou libook ڈرہ گھنٹے کی after hal ڈیڑھ گھنٹے صبح ڈیڑھ گھنٹے شام ڈیڑھ گھنٹے رات کو اچھا میرے حیال سے تو چار بار جاتی ہے چار بار جاتی ہے پتہ کیسے ایک جاتی ہے صبح چھے سے ساڑھ ساتھ اس کے بعد ساڑھے جس سے ساڑھے گیارہ ساڑھے گیارہ سے ایک بے تک اس کے بعد دوپہر میں ڈھائی بجے سے چار بے تک پھر رات کو ساڑھے آٹھ سے دس بے تک یہ بھائی چار بار جاری ہے لائٹ چار بار لائٹ جاری ہے لائٹ جب جاتی ہے تو پنکھا لگاو ہو یا ایسی لگاو ہو کچھ بھی لگاو ہو بند ہو جاتا ہے اب جب بند ہو جائے گا تو ڈیڑھ گھنٹے میں پرندہ کہاں رہے گا اگر آپ نے زیادہ مال لالا ہوئے اور چھوٹی دیواروں کے اندر جگہ ہے میرے ساتھ تو یہی سسٹم ہے میں نے پرندے کم کر دی ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ quality پر کام کر رہا ہوں بہت ہی کم رکھے میں کہ جیسے ہی لائٹ جانے والی ہوتی ہیں اس سے پانچ منٹ پہلے میں پانی کا سپری مار دیتا ہوں اپنے تمام برڈز کے اوپر پانی کا سپری مار دیتا ہوں پانچ منٹ میں اس میں سپری کے اندر جو ہے وہ انٹی لائسز ڈال دیتا ہوں بائی دو بائی انٹی لائسز آپ کو مل جائے گا میرے پاس سکر کسی کچھ آئیے آرڈر کرنے کا طریقہ کی ہے انٹی لائسز لکھو سینڈ کر دو مجھے میرے واتس اپ کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 دوبار ریپیٹ کرو میرا واتس اپ کا نمبر 0327 2310040 اچھا انٹی لائسز ملاتا ہوں پانی میں اور سپری کر دیتا ہوں اس کو دھو لوں بیٹا اس کو دھو کے اور اس میں نئی فیڈ بنا لوں سوری گائز میں ریکارڈنگ کرتے کرتے ظاہر ہے کام بھی ہوتے ہیں آفس میں بات کر رہا ہوں تو بھائی میں سپری میں انٹی لائسز ملا کے جب سپری لگے گا لائٹ سے لی جاتی ہے تو وہ گیلے ہی رہتے ہیں گرمی ان کو لگتی نہیں ہے کیونکہ بدن پورا ان کے پرور گیلے ہوئے ہیں اس کے بعد لائٹ آ جاتی ہے جب تک لائٹ آتی ہے ڈیڑھ گھنٹے تک وہ بھی سوک جاتے ہیں اس طرح کیا ہوتا ہے جب وہ سوک جاتے ہیں جب گرمی لگنا ہوں انہیں سٹارٹ ہوتی ہے پنکھے چل جاتے ہیں تو کچھ بہتر ہو جاتا ہے اس طرح سے بھائی میں نے اپنے برڈز کو بچایا ہوئے جو حالات ہیں جس طرح گرمی اور جس طرح لائٹ کے سکیجول ہیں یا شیڈیول ہیں بہت ہی مطلب خطرناک کام ہے بیچاری فنچیں تنگ نہیں آتی گرمی سے ابھی وہ میرے پاس بیچاری پریشان ہوئی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے مطلب پڑا چل جاتا ہے اٹھنے بیٹھنے سے پرندے کے کوئی بھی جانور بھی رکھا ہو تو آپ نے آپ کو پریشل جاتا ہے کہ یہ بیچارے کو یہ پرابلم ہو رہی ہے یہ تنگی ہو رہی ہے اس کے علاوہ حل بتاتا ہوں آپ کو بڑے مزے کا بہت اچھا حل ہے یہ حل یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کے پاس مثال کے طور پر کہیں پر کوئی نیم کا درکھ لگا بہت ہی بڑا گھنا پنجاب میں تو بہت ہیں ایک ہر دو قدم کے بعد درکھت ہی درکھت ہیں تو آپ نیم کے پودے نیم کے جو درکھت ہیں وہاں سے آپ پتے توڑ لیں ٹھیک ہے پتے توڑنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ان پتوں کو بھائی بالٹی میں ڈبو دو ان پتوں کو آپ بالٹی میں ڈبو دو ٹھیک ہے بالٹی میں ڈبو گے پانی کے اندر تو وہ سارے گیلی ہو جائیں گے اور پانی ٹپا کراؤ گا پانی کو جھاڑنا نہیں ہے آپ نے سیم ایزٹ آپ نے پنجرے کے اوپر رکھنا ٹری ہے ٹری کے اوپر رکھ دو جالی ہے پنجرے کے اندر رکھو بس ہر ہر خانے میں الگ الگ گڑی رکھو جس طرح لوسن کی گڑی رکھتے ہیں اس طرح رکھو آپ اب ایک تو وہ ہے گیلی تو ہے بھی وہ نیم کا پودہ ہے اور اس کے پلانٹ سے اس سے کیا ہوتا ہے کہ برڈ ویسے ہی محول وہاں پر تھنڈا ہی رہے گا پانی لگیوی چیز ہے اس کے بعد برڈ اس کے اوپر آگے بیٹھیں گے یہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کے اوپر آگے بیٹھیں گے اور اس طرح سے کریں گے جس طرح نہاتے ہوئے کرتے ہیں برڈز پانی کے اندر ایروپلین بن جاتے ہیں اور جھٹکنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ کو چسٹ دوبھو دیتے ہیں تو یہ میں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے کسی کے پاس تو یہ آپ کھیلنے کے لئے ان کے رکھ سکتے ہیں جی تھنڈی گیلی چیز رکھی ہوئے ہیں میں نے اب یہ پرندے میرے کھیل رہے ہیں اس چیز کے اوپر آکے it's a very healthy activity تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اب ظاہرہ پورا دن سپری دو نہیں ماریں گے بیٹھ کے یہ کام بھی کر سکتے ہیں لائٹ گئی سپری مار دی اس کے بعد یہ کر دیا یہ ان کے لئے جن کے پہنچ میں ہو اس کے علاوہ خوراک آپ ایسی رکھیں کہ برڈ کو کھانے میں آسانی ہو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ضروری نہیں ہیں کہ سوفٹ فوڈ یہ والا دیں وہ والا دیں ایسے دیں ویسے دیں ایسی چیز ہو جو آپ کو خریدنے میں آسانی ہو جائے اور پرندے کو کھانے میں نرم چیز ہو جلدی جلدی کھا لے تو اس کو گرمی نہیں لگے گی جب پرندے کو محنت کرنی پڑتی ہے اس کو بہت گرمی لگتی ہے پرندے کو تو وہ چبانا پڑ جائے یا چیز کو بیٹ بٹھ کے کترنا پڑ رہا ہے تو اس لئے باجرا کھانا چھوڑو دیتے ہیں گرمیوں گندر یہی وجہ ہوتی بہت سکت ہوتا ہے چبایا نہیں جاتا ایسا نہیں ہے کہ پیڑ میں جا کے کوئی پرابلم کرے گا ان سے چبایا ہی نہیں جاتا پھر وہ ہارڈ اتنا ہوتا ہے گرمی میں پانی بھی ریلیز ہوتا ہے باڈی سے بہت تیزی سے تو باجرا خوشک چپک جاتا ہے بچےوں کے گلوں میں ٹھیک ہے گائز ایک تو یہ بھی طریقہ ہو گیا آپ کو بتایا میں نے اس کے علاوہ بھائی میڈیسن آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے جو ڈوکسی سیکلین ہے اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے اس کے بغیر تو بات ہی نہیں ہے کچھ دوسری بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے لازمین انتظام کرنے ہوتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بھی بیٹس کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹیمن چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے مانگوا سکتا ہے میں پاکستان سپلائی کرتا ہوں گھر بیٹھے آپ کو مل جائے گی آرڈر کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہتا ہوں بلے سن لیں میرے پاس کیا کیا چیزیں تاکہ آپ ایک ساتھ مانگوا اور آپ کو ڈیلیوری چارجز ایک ہی بار دینے پڑیں بریڈنگ ملٹی وائٹیمن ہے برڈس کو بچانے کے لیے سیحت مند برڈ کو جب پرندے کو انفیکٹ ہو جائے انفیکشن ہو جائے انفیکٹیڈ ہو جائے پرندہ کو مسئلہ ہو جائے نزلہ خانسی وہ خار پیٹ میں دیرت موشن کر رہا ہے ہڈڈی میں آگیا سوکڑے کا مسئلہ ہو گیا تو اس سے ہم ہارڈ انٹیبائٹک بھی جاتی ہے جو کہ بہت تیز ہوتی ہے اور بہت زیادہ خطرنات بھی ہوتی ہے لیکن اس سے بڑ بہت جلدی صحیح ہو جاتا ہے اگر اس کی جان باقی ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی آپ مجھ سے منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کیلچین پلس وائٹمن ڈ لیکویڈ ہے جو دانے میں ملا کر دیتے ہیں اور ہمارے پاس پروٹین لیکویڈ بھی آتا ہے جو دانے میں ملا کر دیا جاتا ہے یہ پروٹین لیکویڈ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گا اس کے علاوہ ہینڈ فیڈ چاہیے وہ مل جائے گی آپ کو ہینڈ فیڈ بھی ہے ہینڈ فیڈ کی خاص بات یہ ہینڈ فیڈ پلس بریڈنگ بوسٹر پلس سوفٹ فور بوسٹر بھی ہے سوفٹ فور کے اوپر چلک کر بھی دے سکتے ہیں اس کو بریڈنگ بوسٹر بن جاتا ہے اور اس کو پانی میں ملا کے اگر پرندے کو ہینڈ فیڈ کروانا چاہے ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں دانہ میں سپلائے کرتا ہوں ساف سترہ کراچی میں گھر بیٹھے ملے گا آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہے ان سب میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھو سمپل اور سینڈ کر دو مجھے میرے وارس ایپ کے اوپر سامنے میرا وارس ایپ کا نمبر ہے 0327 2310040 انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ